جوائن کیا ہے نگرہ وزیر خوراق فضل الہی صاحب میں بہت شکریہ فضل صاحب آپ نے وقت نکال آج نیوز کے لیے اب بنو اور چار صدہ میں دو یہ افسوسناک واقعات ہو گئے ہیں جہاں پر دو افراد کی جان چلے گئی ایک بنو میں اور ایک چار صدہ میں کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں پوائنٹس تو موجود ہیں لیکن لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عملہ کیوں نہیں نظر آ رہا اچھا بات یہ ہے کہ لوگ تو تھوڑے غلطی کر رہے ہیں ہم نے لوگوں سے پہلے بولے جب گھر سے آنے سے پہلے ایٹ ون سیون ون جو ہمارا کوڈ ہے اس کو آپ ٹرائی کر لے گھر میں اگر آپ کا نام بینظیر فری لیس میں ہو تو انکم سپورٹ پروگرام میں ہو تو آپ سنٹر پہ تشریف لئیے اور اچھا ایک سنٹر بھی نہیں ہے اس وقت ہم ساڑھ سات ہزار ٹرسل کے پی کے میں ساڑھ سات ہزار پوائنٹس ہمارے ڈسیبیوشن پوائنٹس ہمارے سب لوگ ایک جب 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 ہوتے ہیں دوسری بات جس کا نام بینظیر کا سپورٹ پروگرام میں نہیں وہ بھی آ جاتے تو طورش بن جاتا ہے دوسری بات یہ پورے کے پی کے میں ہے تو بعض اوقات ایک دار دست پرنمیٹ آتا گھٹے کے لیے سسٹم بیٹ جاتا ہے جو ناظر کے ساتھ ہم کنٹیکٹ ہمارا اپنا پرسنل وہ نہیں ہے لائن بونٹس نہیں ہے ناظر سے اپنے ایک سٹس کیا ہے تو وہ ذرا بیٹ جاتا ہے پھر دست پرنمیٹ بات ذرا جب تھوڑا ہو جاتا ہے پھر وہ آنا ہو جاتا ہے لیکن اصل میں غلطی لوگوں کی ہے وہ سارا ایک ہی جگہ پہ آ جاتا ہے جس کے ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کار نہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو ہم نے ان کو پہلے سے کہا ہے کہ گھر آنے سے پہلے ایٹ ون سیون ون پہ آفرنگ کر لے میسیج بھیج دے اگر آپ کا نام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہے تو ضرور تشریف لے گا دوسری بات ہے اگر ایک پوائنٹ پہ رجھ جا رہے تو خدا رہا دوسرے پوائنٹ پہ چلے جائے دوست اس وقت دو سو چھپن دو سو چھپن یوکیل سٹوڑ کے پی کے میں ہیں دوسرے یوکیل سٹوڑ میں چلے جائے اچھ آج نہیں آئے تو کھنا جاؤ کوئی بات نہیں پرسو آجو یہ تو تیس روز تک ہوگا یہ تو نہیں کہ آج آپ کو نہیں ملا تو کل نہیں ملے گا آج نہیں ملا دو روز بات ملا گا دو روز بات نہیں چھے روز بات ملے گا چھے روز بات نہیں چھے روز بات مل جائے گا اچھے کوئی بات نہیں لیکن یہ سارے لوگ ایک ہی سنٹر میں آ کے آ جاتے اگر کسی کے گھر میں اگر آج اگر بنانے کے لیے روٹی اگر نہیں ہے کسی کے بعد بنانے کے لیے تو پھر وہ کل کیسے آئے گا کیا کرے گا وہ یہ بتا دیجئے گا اور آپ کے پاس پلان کیا ہے آپ نے کیا پلان بنایا ہے اور فیرستے کیا آپ لوگوں نے آویزہ کی دی پہلے یہ پریستہ ہم نہیں کرتے جی کہ پریستہ ماجرد کرتے یہ اس پہلے عوام پہ ہے ان کو ہم نے ایک نمبر دی ہوئے کہ ایٹ ون سیور ون پہ آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو ویریفائی کر لیں آپ کا نام ہے تو سٹر تو بہت زیادہ ہے تو آج ہے اب باقی رہا سسٹم وہ ڈادرہ سے ہم نے ڈادرہ جہاں میں ایکسز کیا ہے تو کبھی کباب جب بہت رش ہو جاتے بیسان کے تلسل آپ نے بہتر ہزار لوگوں کو ڈیل کے اپی پی کے لے آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابھی گھنٹے بعد مجھے شکری صاحب اور دوسے جو الکار ہے وہ مجھے سکتے ہیں آپ کا پوائنٹ تو ہمیں سمجھ آ گیا ہے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کروڑوں کی عوام ہیں اس کے لیے ہزاروں میں یہ سینٹرز کھولے گئے ہیں ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بات کریں کہ کل یہاں پرسو لوگ آ جائیں جس کے گھر میں آ جاتا نہیں ہے وہ کل اور پرسو کیسے آئے گا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ نے بندوبست کیا ہے یہ تین سے چار دن پہلے ہونا چاہیے تھا رمضان سے ایک تو یہ دوسرا یہ ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی تو عملہ ہونا کہ اگر ایک ہی سینٹر پہ سارے لوگ جمع ہو رہے تو ان کو کوئی بتائے کہ بھائی دوسرا سینٹر ہے آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے وہاں پہ ایس ایس کا برشن ڈی سی اور ہمارے ڈی ایف سی بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت موجود ہوتے ہیں ہم نے بھی یہ لیکن درشت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ جو چاہتا ہے میں میں نے صبح پتہ کر دیا تو بہت بزرگار بھی تھا اللہ اللہ ان کو برشے اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں مجھے افسور سے میں نے چار زفارے ان سے بات کیے اب بات جگہ پہ سرسپ بھی ڈاؤن ہو گیا میں اس وقت اب بھی بیٹھا ہوں میں سرسپ کا بات پاکتا ہوں کہ سرسپ کئی ڈاؤن تو نہیں ہوا ہے صبح بھی مجھے ایک بنیسٹر نے بگورے سے پوچھ کہ اس سے ڈام ہو گیا جب پتہ بن بعد میں نے اس سے پوچھے کہتے ہیں ہا جی اب آر ہو گیا تو یہ اصل میں پریشر بھی آ جاتا ہے اس سرسپ پہ بھی تو کچھ ٹائم کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے بہت شکریہ فضلاللہی صاحب نگرہ وزیر خوراک ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے سارا ملبا عوام پر ڈال دیا کہ عوام نے بدنظمی کریٹ کی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا اسفند یار ہمارے نمائندے بننو سے کفایت اللہ چار سدہ سے اور فرزان علی بیورو چیف اشاور ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرتی آپ سب کا بہت شکریہ